بزنس ڈائیکون مکیش ہمبانی کے چھوٹے بیٹے انند ہمبانی کی شادی کی تقریب میں وہ انہونی ہو گئی جس کا شاید شرکہ نے تصور بھی نہ کیا ہوگا بولی وڈ پر تینوں خانز یعنی شارو خان سلمان خان اور آمیر خان کا راج ہے لیکن ان تینوں کے درمیان اختلافات کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں اور کافی عرصے سے ان کی ایک ساتھ کوئی فلم بھی نہیں آئی اور نہ ہی کسی شو میں یہ تینوں ساتھ پر فوم کرتے نظر آتے ہیں تاہم بھارت کے امیر ترین بزنس مین مکیش ہمبانی نے یہ کام کر دکھایا اس خاندان کی شادی میں شو بیس شخصیات کو خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بھارت کی مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک ہوتی ہے مکیش ہمبانی کے چھوٹے بیٹے انند ہمبانی کی شو بیس ستاروں کی چمک دھمک سے سجی شادی کی تقریبات جاری ہے ایک ایوینٹ میں تینوں خان کے مداہوں کو وہ منظر دیکھنے کو ملا جس کے وہ برسوں سے منتصیر تھے اسٹیج پر شارو خان، سلمان خان اور آمیر خان ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے رکس کرتے دکھائی دیتے ہیں بولی وڈ کی ان سپر سٹارز نے ساؤتھ ہنڈین بلوک بسٹر مووی آر 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 کے عالمی انامی آفتہ نگمے ناچو ناچو پر رکس کرنے کی بھی کوشش کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تینوں خان، ناچو، ناچو کے مشکل ترین اسٹیپس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تینوں ناکام ہو جاتے ہیں فیلم آر 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 کے اس نگمے کی کیریو گرافی شاندار تھی اور اس میں معروف اداکاروں رام چرن اور انٹی آر جنئر کا کیا گیا رکس دیکھنے لائک تھا جس کی وجہ سے اس نگمے کو عالمی انام بھی ملا تھا تاہم بولی وڈ کے سپر سٹارز آمیر خان، سلیمان خان، شارو خان، ساؤتھ انڈیا سٹارز رام چرن اور انٹی آر جنئر جیسا رکس کرنے میں ناکام ہو گئے اور اپنی اس ناکامی کا اظہار بھی کیا